سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں ساکم نصار کی آڈیو لیک ہونے سے ملک کے سیاسی منظر نامے پر ایک بھنچال آ چکا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ آڈیو عمران خان سے ناراض اسٹیبلشمنٹ نے لیک کروائی ہے اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنے ہے کہ ساکم نصار کی آڈیو لیک ہونے کی ٹائمنگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اسے سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے کے اگلے روز ریلیز کیا گیا جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے اپنے اہدے کا چارج سنبھالا تھا ان کا کہنے ہے کہ یہ آڈیو یقینا کسی خفیہ ریاستی ایجنسی نے ریکارڈ کی تھی جسے ایسے موقع پر باہر لائے گیا ہے جب اسلامباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی اپنی صداق کے خلاف اپیلوں کی سماعت جاری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اب خود پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو ہٹانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو عدالتی ریلیف دلوانا چاہتی ہے جو کہ نواز لیگ کا ایک بڑا مطالبہ ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے اب اوپر تلے ججوں کے سکینڈل سامنے لائے جا رہے ہیں ان کا کہنے ہے کہ جنرل فیض حمید کے تبادلے کے بعد اب پاکستانی عدلیہ اس طرح کے دباؤ کا سامنا بھی نہیں کر رہی جیسا کہ ماضی میں تھا لہذا شریف خاندان کو ریلیف ملنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے پیوز پارٹی راہنما قمر زبان کائرہ کا کہنا تھا کہ ایک بات تو تہہ ہے کہ ساکب نصار نے اپنی آڈیو خود ریکارڈ کر کے ریلیز نہیں کی اسے ان لوگوں نے ریکارڈ کیا ہوگا جو ساکب نصار اور دیگر ججز پر نظر رکھتے ہیں کائرہ کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اہم شخصیات کی فون ریکارڈنگ کون سے ادارے کرتے ہیں اور وہ کس کو جواب دے ہوتے ہیں دوسری جانب نہ تو حکومت اور نہ ہی سپریم کورڈ اس آڈیو پر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نظر آتی ہے ایک امریکی فورنزک لیبارٹری سے ساکب نصار کی آڈیو کی تصدیق ہو جانے کے باوجود حکومت مختلف ٹی وی چینلز پر اپنی مرضی کی یہ کہانی چلوارہی ہے کہ آڈیو جالی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دوسری جانب پاکستانی عدلیہ کی آزادی کے دعوے کرنے والے چیف جسٹس گلزار احمد بھی چپ سادے بیٹھے ہیں اور سپریم کورڈ کے سابق چیف جسٹس کا اتنا بڑا سکینل سامنے آنے کے باوجود پوری عدلیہ کی ساکھ دعو پر لگا رہے ہیں ناکی دین کا کہنے ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی جانتی ہے کہ ساکب نصار کی آڈیو جینمن ہے لیکن اس کا فورنزک آڈٹ کروانے یا اس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں کی جا رہی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس آڈیو میں ساکب نصار نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے کے لیے کہا گیا ہے بلکہ یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالنے والا ادارہ عمران خان کو اگلا وزیراعظم بنانا چاہتا ہے ان احکامات پر عمل درامت کے بعد الیکشن 2018 سے صرف دو ہفتے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی تھی لہٰذا خیال کیا جاتا ہے کہ ساکب نصار اپنی لیک ہونے والی آڈیو میں اسی جج سے گفتگو کر رہے تھے جس نے فیصلہ سنایا تھا اس وقت اسلامباد ہائی کوٹ میں مریم نواز کی جانب سے ایونفیلڈ کیس میں دی جانے والی سزا کے خلاف دائر اپیل کی سماعت جاری ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کے وقلات ساکب نصار کی آڈیو کو عدالت میں بطور ثبوت پیش کر دیں جس کے بعد عدالت کے لیے اس کا فورنزک تجزیہ کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں بچے گا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ اگر ساکب نصار کی آڈیو اصلی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر نہ صرف مریم نواز بلکہ ان کے والد نواز شریف کی سزا بھی قلعدم قرار دی جانے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے خیال رہے کہ چند روز پہلے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شبیم کی طرف سے بھی ایک بیان حلفی سامنے آیا تھا جس میں جسٹس ساکب نصار کی طرف سے ایک ساتھی جج کو موجینا طور پر نواز شریف کا دوہزار اٹھارہ کے عام انتخواد سے پہلے زمانت نہ دینے کی ہدایت کی گئی تھی اس معاملے پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس کے سامنے آنے والے نئے آڈیو کلپ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اور ملیم نواز کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ایک منظم منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا شہباز شریف کے وقال وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی غلطی کو ٹھیک کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم نظام عدل کی طرف دیکھ رہی ہے اور آلہ عدلیہ کی ساکھ بچانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس آڈیو کی تحقیقات کروائی جائیں تاہم بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس آڈیو لیگ سے جہاں آلہ عدلیہ کی ساکھ پر ایک اور دھبا لگا ہے وہیں سیاست میں خواج اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے الزام کو بھی تقویت ملی ہے لیکن تجزیہ کار یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس آڈیو لیگ سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقروری پر وزیراعظم عمران خان سے خفا ہونے والوں کی نون لیگ کے ساتھ پسے پردار رابطے بحال ہو چکے ہیں جس کا نتیجہ تبدیلی سرکار کی تبدیلی کی صورت پر سامنے آ سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا